علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ سوال جو آپ نے بھیجا ہے یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں تاریخ فتح کے بارے میں کہ اس کو جہنمی کہنا کیسا ہے دیکھیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا منحج اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم تعین کے ساتھ کسی کو جہنمی یا کسی کو جنتی کہیں عمل کی بنیاد پر انسان کسی کے بارے میں یہ امید رکھ سکتا ہے کہ فلا شخص نیک تھا صالح تھا لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنتی ہے لیکن تعین کے ساتھ اس چیز کا فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے ہم اللہ کے اختیارات کو اپنی جانب تحویل کر کے اور اس طرح کی باتوں کا دعویٰ نہیں کرتے بعض ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں دلائل موجود ہیں قرآن و سنت کے کہ وہ جہنمی ہے لہذا ان کو جہنمی سمجھا جائے گا لیکن کسی کے بارے میں تعین کے ساتھ کافر کہنا کسی کو یہ درست نہیں ہے یہاں تک کی کوئی کافر بھی اگر فوت ہوتا ہے جو کفر پر تھا وہ بھی اگر فوت ہوتا ہے تو بھی تعین کے ساتھ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا حمل کرنے والا کفر کرنے والا شرک اکبر کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو وہ جہنمی ہے ایک عمومی بات ہے لیکن خاص کر کے یہ کہہ دینا کہ فلا شخص جو ایسا ایسا کام کرتا تھا وہ جہنمی ہے اس کی اجازت ہمارا منحج اور ہمارا عقیدہ ہم کو نہیں دیتا ہے لہذا ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں ہی نہیں کہ وہ جہنمی ہے تاریخ فتح کے بارے میں جو سوالات کسرت کے ساتھ آ رہے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مختلف میڈیا چینلز پر بیٹھ کر کے جو ڈیبیٹ کی ہے اس میں انتہائی غلط اسلوب اختیار کیا ہے بتتمیزی والا انداز اختیار کیا ہے اور ان کے ڈیبیٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نواقذ اسلام میں سے ہیں یعنی اسلام کو توڑنے والی جیسے اللہ رب العالمین کا مزاق اڑانا یا ایک خاص ٹون میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرنا اور اس تذکرے کے تحت ایسا لگتا ہے کہ وہ اسلام کا اور اللہ رب العالمین کا مزاق اڑا رہے ہیں یا اس طرح کی اسالی بھی اختیار کرنا جو اسلامی شاعر اور اسلام کی بنیادوں کے بارے میں مزاق اڑانے پر مشتمل ہو یا اسلامی شاعر کے سلسلے میں اس کے استہزہ یا اس کو ہلکا بنا کر کے پیش کرنے کے مترادف ہو اس طرح کے بہت سارے مواقف انہوں نے اختیار کیے ہیں جو یقینا ان کے غلط ذہن اور ان کے گندے حقیدے اور ان کے غلط اسلوب کی دلیلیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم تعین کے ساتھ کسی کو جہنمی کہنے کے قائل نہیں ہیں جو مسلمان جذبات میں آ کر کے ان کے اس طرح کے اعمال یا اس طرح کے بیانات کی بنیاد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کو کافر کہتے ہیں یقینا وہ منحج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کے بارے میں دفاعی صورتحال پیش کرتے ہیں یقینا وہ بھی منحج سلف کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں نہ ان کا دفاع کرنا ہے کیونکہ انہیں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور نہ ہی ان کی مخالفت کرنی ہے یعنی مخالفت سے مراد نہ ہی ان کے اوپر حکم لگانا ہے جہنمی ہونے کا کیونکہ یہ حکم لگانے کی اجازت ہمیں ہمارا منحج ہمارا عقیدہ اور ہمارا اسلام نہیں دیتا ہے لہذا ایسے لوگوں کی وفات پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر کے ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر کے ان کو جہنمی کہنے کی جورت تو قطعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کیا جائے گا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے لہذا اس طرح کے اسالیب جو اس وقت چل رہے ہیں ایک طرف سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمی ہیں دوسری طرف سے کوئی ان کے دفاع کی بات کرے یا کوئی ان کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرے یہ سارے کے سارے اسالیب غلط ہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں یقیناً وہ غلطیاں مستقبل میں بھی اگر ضرورت پڑی تو بیان کی جاتی رہیں گی اور اسی طریقے سے ان کے بعدے میں ان غلطیوں کی بنیاد پر جہنم کا حکم لگانا یہ بھی غلط ہے اس وجہ سے اس سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے تو ہمارا جو منحج ہمارا طریقہ ہمارا عقیدہ ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے اور اعتدال پر مبنی طریقے کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم کو ہر چیز میں مبالغہ آرائی کرنے یا افراط و تفرید کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے